ایک بار پھر سے welcome to my channel آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ C++ میں continue اور break statement کو کیسے use کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کے لیکچر میں ہم break اور continue statements کو سیکھیں گے تو سب سے پہلے break statement آخر use کیوں کی جاتی ہے تو break statement loop کو یا switch statement کو stop کرنے کے لیے use کی جاتی ہے تو question یہ raise ہوتا ہے کہ ہم loop کو یا switch statement کو stop کیوں کریں گے تو stop ہم اس لیے کریں گے کیونکہ اس سے ہماری processing کم ہوتی ہے اور جب processing کم ہوگی تو ہمارے جب programs ہوں گے وہ fast ہوں گے تو مجھے بتا ہے آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی اس کی ایک example کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس program میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک for loop لگا ہوا ہے for loop تو اب آپ کو آتا ہوگا نا یار اتنی ساری منی ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ کو for loop نہیں آتا تو پہلے for loop والی ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم for loop کو break کریں گے جب آپ کو for loop لگانا ہی نہیں آتا ہوگا تو break کیسے کروگے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں for loop ہم نے ایک لگایا ہوئے zero سے start ہو رہا ہے اور ten times مطلب دس دفعہ چلے گا اور ہم اس میں کر کیا رہے ہیں ہم اس میں صرف آئی کی ویلیو سکرین پر see out مطلب سکرین پر ڈسپلے کروا رہے ہیں ایک دفعہ execute کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا واقعی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں zero سے لے کے nine تک جو ہے وہ ten times for loop چل رہا ہے آئی کی ویلیو دسپلے ہو رہی ہے اب let's suppose میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب آئی کی ویلیو ہے i is equal to جب یہ for ہے تو اس وقت یہ loop ٹوٹ جائے مطلب اس کے بعد یہ loop ختم ہو جائے آگے نہ چلے تو in that case میں کیا کروں گا if کی condition لگا کر اور یہاں پہ یہ break لگا دوں گا تو اس طرح کر کے ہم break statement لگاتے ہیں اس سے یہ loop جو گا نا وہ ٹوٹ جائے گا مطلب loop ختم ہو جائے گا تو چلیں اس کو execute کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero one two three تک ہوا ہے four بھی ڈسپلے نہیں ہوا ٹھیک ہے four ڈسپلے کیوں نہیں ہوا کیونکہ four جو جب تھا تو ہم نے break کر دیا تھا loop کو توڑی دیا تھا تو اس لئے یہ see out والی line نہیں چلی سمجھ آگی بات اب اسی طرح میں آپ سے question پوچھتا ہوں میں آپ سے یہ question پوچھتا ہوں اگر میں if کی statement ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں if کی statement ہٹا دیتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو چلا ہوں تو کیا output آئے گی آپ نے سوچ لی output چلیں میں execute کروں تو آپ کو output دیکھنا اس کی output کچھ بھی نہیں آیا سکرین پر کیوں نہیں آیا وہ اس لئے نہیں آیا کیونکہ جیسے ہی i کی value zero تھی پہلی دفعہ جیسے ہی loop چلا break کی statement چلی loop ختم ہو گیا جو اس کے اندر یہ see out تھا وہ چلا ہی نہیں سمجھ آگی تو اس وجہ سے اب میں ایک اور change کر رہا ہوں اس کے اندر میں یہاں سے break کو ہٹا کے اگر تو میں یہ see out کے نیچے break کو لکھوں تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کی output کیا آئے گی ویڈیو پاس کر کے بتائیں اس کی output کیا آئے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک دفعہ پر execute کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ جو output اس کی کیا آئی ہے zero آئی ہے zero کیوں آئی ہے کیونکہ یہ جب loop چلا تو پہلے سکین پر see out i کی value ہوئی مطلب display ہوئی اور اس کے بعد loop break ہو گیا ٹھیک ہے مطلب ایک ہی دفعہ zero display ہوا loop ہی ختم ہو گیا تو اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ break statement لگاتے ہوتے ہیں loop کو stop کرنے کے لئے تو چلیں اب ہم continue statement بھی سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد break اور continue دونوں statements کے programs کریں گے جس سے آپ کو زیادہ اچھی سمجھائے گی تو جو continue statement ہوتی ہے وہ loop کی ایک iteration کو skip کرنے کے لئے use ہوتی ہے for example یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک loop لگا ہوا ہے i کی value zero سے start ہو رہی ہے اور i کی value ہم نے condition لگائی ہے 10 مطلب یہ loop 10 times چلے گا تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو loop 10 times چل رہا ہے کوئی ایک جب i کی value let's suppose 4 ہو جاتی ہے تو میں کیا پہلے چیک کروں گا if i کی value اگر تو 4 ہے تو in that یہ والی جو iteration ہے مطلب یہ والی اس time جو fourth time جو repetition ہو رہی ہے اس time میں یہاں پہ continue statement لگا کے semi column لگا دیتا ہوں تو اس طرح کر کے ہم continue statement لگاتے ہیں میں اس کو execute کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero one two three اور three کے بعد four نہیں آیا five آیا four والی جو iteration تھی وہ skip ہوگی ہے ٹھیک ہے تو basically یہ continue statement کیا کرتی ہے جو loop کی iteration ہوتی ہے نا ایک جو loop repeat ہو رہا ہوتا ہے تو جب وہ جب بھی آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے loop کی direct increment ہو جاتا ہے مطلب ایک value next ہو جاتی ہے loop کی وہ iteration repetition نہیں ہوتی سمجھ آگی بات اسی طرح اگر یہ میں i is equal to four اس کو میں یہاں سے cut کر کے اگر میں اس کو یہاں پہ لکھوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا مجھے بتائیں ذرا چلیں میں اس کو execute کروں تو اس سے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا zero one two three four تو آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے continue statement وہ لگائی ہے لیکن بات یہ ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ continue statement loop کے last پہ لگائی ہے تو جب آپ وہ continue statement لگانی ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو last میں لگانا یا اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آگی تو اس طرح کر کے continue statement ہوتی ہے اور بالکل اسی طرح آپ نے اور operator تو پڑی لیا اب میں یہاں پہ اور کر کے i is equal to two کرتا ہوں اور اسی طرح اور کر کے i is equal to six کرتا ہوں تو اب یہ کیا ہوگا اب یہ two پہ نہیں چلے گا four پہ نہیں اور six پہ نہیں چلے گا loop iteration اس کی skip ہو جائیں گی تین iteration skip ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں zero کے بعد one کے بعد two بھی نہیں ہے three کے بعد four بھی نہیں ہے five کے six بھی نہیں ہے سمجھ آگی بات تو یہ continue statement ہوتی ہے یہ loop کی ایک iteration کو ایک repetition کو skip کرنے کے لئے use ہوتی ہے یہ آپ کی assignment ہے یہ آپ نے خود solve کرنی ہے لیکن چلے میں آپ کی help کر دیتا ہوں پہلا question یہ ہے کہ user سے آپ نے پانچ numbers ایک array میں input لینے ہیں اور اس کے بعد یہ check کرنا ہے کیا numbers جو ہیں سارے پرائم ہیں یا نہیں تو چلے میں ایک number کے لئے آپ کو بتاتے ہوں پھر array میں پانچوں numbers آپ نے خود input کروانے اور ایک ایک کر کے سب کو خود ہی چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے user سے ہم کہہ رہے ہیں enter number جو number input کرے گا اس کو n store کرو دیں اس کی condition کیا ہوتی ہے ہوتا کیا prime number وہ ہوتا ہے کہ one پہ سارے number divide ہوتے ہیں one کے علاوہ اور اپنے علاوہ کسی اور number پہ divide نہیں ہوتا سمجھ آگی بات اس وجہ سے loop میں لگایا ہے is equal to two سے start کیا one سے start نہیں کیا کیونکہ one پہ سارے divide ہوتے بیسکلی اس loop میں چیک بھی یہ ہی کرنا ہے کیا وہ number divide ہوتا یا نہیں ٹھیک ہے تو دیکھو میں اس لیے اس کو two سے start کیا one سے نہیں کیونکہ one پہ سارے numbers divide ہوتے اور i is less than n کیوں رکھا ہے کیونکہ میں two سے لے کے اس جو number ہے کیونکہ i پہلے چیک کرے two سے divide ہوتا ہے پھر three سے پھر four سے پھر five سے پھر seven سے اس طرح کرتے کرتے آپ two so one جب تک اس نمبر خود اس تک نہیں آجاتا ٹھیک ہے سارے numbers تک جو ہے وہ ہوگا اگر تو وہ کسی پہ divide ہو گیا ٹھیک نمبر پرائیم ہے ٹھیک ہے تو اگر تو وہ نمبر کسی کے اوپر بھی divide ہو گیا تو میں کیا کر دوں گا اس prime is equal to اس کو میں false کر دوں گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک اور جو ہے و بریکٹ لگاتا ہوں اور ایک بات اور کروں گا اس false کرنے کے بعد یہاں پہ میں بریک کی statement لگا دوں آگے مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ number اگر پہلے پہ let's 3 و divide ہو گیا ٹھیک ہے وہ number 3 و divide ہو گیا پہ آگے loop کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پتہ چل گیا کہ number false پروسیسنگ کو save کرے گا اس طرح کر کے یہ break statement ہماری بچاتی ہے ٹھیک ہے loop کو توڑ دے گا اور اس کے بعد last میں ہم یہاں پہ صرف if کی statement لگا کے check کریں گے if is prime ٹھیک ہے اگر تو prime true ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم display کریں گے یہاں سمجھا گی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم یہ break statement آپ نے دیکھا کتنی زیادہ اس نے جو ہے پروسیسنگ ہماری save ہے پروسیسنگ save کرتے ہے ہماری execution بھی فاسٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں assignment کی طرف تو یہ پہلا question خود کرنا اس کے بعد دوسرا question ہے user سے اس دس نمبر پڑے ہوئے ہیں کیا یہ جو نیا نمبر آپ نے لیا ہے یہ array کے اندر ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو display number is found and stop the loop اگر تو number found ہو جاتا array کے اندر ہے تو آپ نے break statement لگا کے loop کو stop کر دینا ہے ٹھیک ہے اور display کروا دینا ہے you have array 4 cross 4 جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے وہ 2 cross 2 کر لیں آپ کے پاس 2 cross 2 کے اپنے career declare کرنی ہے user سے اس کے لیے آپ inputs لے لینی ہے values ٹھیک ہے اور اس میں دو loops لگیں گے shapes wali آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں nested for loop میں نے آپ کو سکھ آیا تو اس میں آپ نے پانچ کام کرنی ہے سب سے پہلے اس array کے elements display کروانے ہے اس کے بعد اس elements display کروانے accept جب جو column والا دوسرا loop ہوگا اس کا index 2 ہے third جب row جو ہے پہلے والے loop کی value 2 ہے اسی طرح third display all elements جب column اور row جو ہیں وہ دونوں 2 ہیں اس میں end operator لگے گا آپ if condition میں last سارے elements آپ نے display کروانے ہیں جب row یا column 2 ہو تو یہ اس میں اور operator لگے گا تو یہ and اور بھی آپ پڑھ چکی ہیں nested for loop بھی پڑھ چکی ہیں اور اس کے اندر آپ کی continue statement جو ہے وہ لگے گی accept والا جو آر ہے وہ iteration miss ہو جائے گی سمجھ آگی تو یہ بھی جو ہے اس کے بعد یہ question 4 ہے یہ آپ کے سامنے پروگرام لکھا ہوا ہے آپ نے اس کی output find کرنی ہے کہ اس کی output کیا numbers less than 7 ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے changes کیا کرنی ہے یہ صرف 1 سے 0 سے 9 تک display کر رہے آپ نے صرف even numbers display کرے اور 7 سے کم تو اس کے اندر break statement بھی use ہوگی continue statement بھی use ہوگی تو اس changes کر کے questions solve کر کے comments میں جو ہے وہ post کر سکتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی وہ آپ کے solution ہوگا اس سے help لے سکتے شکریہ شکریہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو like کریں comment کر بتائیں کہ next topic پر ویڈیو بناؤں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ